ہوئے آمدِ درختنار لوگ بڑا پیار کرنے اور میرے خیال وچھ ہم بھی ایک ایسا پھالے جدی حیثیت منفردے میں نو ایک دل ایک ساتھی کہن لگا کہ مسواک بغیر پانی تو کر لی دیے میں کہا کر لی دیے یہ تو ہی کال نہیں سمجھے میں ہمیں سمجھ گیا ہوں کہن لگا پانی تو بغیر مسواک ہو جاندی ہے میں کہا ہو جاندی ہے مونا ہے کمیں ہو جاندی ہے میں کہا ایویں ہو جاندی ہے کہن لگا میری بات کسی سمجھ دے نہیں میں کہا میں تیری بھی سمجھنا تیرے پہلین بھی سمجھنا کہن لگا جدو مسواک مو جب آئیے دے گلی ہو جائے دے پھر مسواک مو بار کٹیے دے پھر گلی مسواک نو مو جھ پاننو دے نہیں کرنا میں کہا میروں ایک آن دا سب کے دی آنپ چوپی آئی میرے والد دیکھن لگ پہا حیران ہوگی میں کہا او نو مو جھ پاننا ہے پھر کٹنا ہے پھر پیو او نو مو جھ پاننا ہے اور پھر کہ تیریاں انگلیاں بھی لگا ہے یہ نو بار بار موچ پا کے بار کٹنا ہے ایدنا تیرا کنہ گہرا رشتہ ہے کہینا ہے ہون جب تک زندہ رہا گا کسے کو لئی پہنچتا ہے ہونے امدہ درخوا ایدنا لوگ کیوں پیار کر دینے پہ ایدہ پھل جی رہا ہے او بڑا ہی لسیزے بڑا ہی پرلتھے کسے جگہ دے امدہ پھوڑا نظر آ جائے دے او نو باروں لے آکے کار لوگ لاندے نے پھر او نو بڑی اقیدتنا ویہ دے نے پھر او دی صبح شام راکھی کر دے نے پھر سویرے اٹھ کے ویہ دے نے بساڑا امدہ کٹا گھو گیا یہ ساڑے امدنو کوئی بیماری نہ لگ جائے اور اس امب نے تقاضی کی تا پھر جیڑے درخت نار میں لگنا وہ اس درخت نار بھی کی ہم خراب ہوتا ہے میں بس تھوڑی تھی بات کو آنے سامنے کرنی ہے نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے بہت تھے جو کوئی کر رہے تھا بار بار میں کچھ حالات تقاضی تحت بھی بات کرنا چونا پھر ملک دے اندر ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے یہ گرے لوگ صحیح عقیدے دے مالک اندے دے حالات ایسے پیدا نہ ہوندے دیکھئے ایک ایسا عق دا بھوٹے ہیں عق دے بھوٹے نو بھی اوہ جب پھڑ لاتے ہیں اوڑا سائد اوڑا ہے اوڑا رنگ بھی اسران دا سبزے پر یہ عق دے بھوٹے نو ایسا عق لگ جائے وہ اینا کوڑا ہے لوگ پھر گوز بھوٹے نو مڈوں پھڑ دے پہلی جو دا نامو نشان مٹا دے کیوں کہ وہ دا پھل خطرناکی یہ دا پھل بہترین ہے تو معلوم ہویا پہ جنا درختانوں پھل اچھا لگ رہے اوڑا درختانوں محبت کری دی ہے ہاتھ میں دیکھے ہیں کہ آپ نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد نہیں اوڑا کچھا پیاز کچھا پیاز کھا کے مسجد اوڑا منع کیتا ہے پر جدو اس پیاز دیسی کے اوڑا دڑکا لگتا ہے کیوں میں یہ بے مکوڑی ہو اوڑا دیسی کے اوڑا دڑکا لگتا ہے یقین جانو مولوی بھی گری جو دی لنگ دے سم کے مار دے نے بھی پتہ نکالا دڑکا لگ رہا ہے یہ دی وجہ کے ساتھ اچھے لوگان دا اور مشرق تو مغرب شمال تو جنوب لین دے دو جردہ دے دکھن دو بار آسمان دے تھلے پوری روئے زمین دے کسے قائد نوں کسے رہبر نوں کسے رہنما نوں کسے پیشوا اور مقتدان نوں یہ ہو جے ساتھی نہیں میرے یہ ہو جے رب نے ساتھی محمد نوں ادا فرمائے دیکھو کھان پین نوں پاگ پری دے دون پنا نوں جمعہ ان ایک کنے موت کتنے موسیٰ علیہ السلام دے نار گئے نے بار لے پاسے اچھے چند منٹ گزرین دو ناکیا ساتھے واسطے کسے کوٹھے دا بندو بس کرو اے جنہاں روٹی کا پناہ مکان اے جنہاں نہیں ہے بڑی دیتی بیماری لگی ہے لوگان انہاں کیاں مکان دا بندو بس کرتے ہیں اے ہون مکان بن رہے ہیں زلاللہ لیکم الغمام زلاللہ لیکم الغمام بدلان دے سائے دے تھنیاں حواماں یہ درجان بدل اترتے تھے تھوڑی دیر ہوئی کہیں لگے ہون رات ٹورتے رہے ہیں دے پوکھ لگی ہے ایتھے ناکو ہوتل دے تندور ہے کہ ہون کو روٹی دا بھی بندو بس کرو اے روٹی ہون توہاں رہے ہیں اندلنا لیکم المنم السلوہ قلوم انتویباد ماردکنا آگوں اتوڑ رہے ہیں اے مٹھا اے نمکین اے پوجا ہویا آرہ تو ہی لہور میں چھے تاہی توڑے چہرے پاہدے نے یہ تھے تو نہ بکھے ہیں یہ کہانے نے بہت سارے لوکانوں ڈیٹو اور توڑا پھلا جوڑی ڈیٹو کھانا نہیں پرادری دا سر کے جامان لہوریوں اے توڑی دہانند ہے یہ ہون مانتے سلواؤ تو آرہے ہیں مان سلواؤیا جوڑا لگے کھان دے پھر حرف نہیں لائے جوڑا موچ برکی پائی ایتھے اڑ گئی انہاں کیا پانی انہاں پانی دے لنگ کیا ہے پانی دا پند بس کرو وَيْدِسْتَسْقَا مُوسَىٰ لِكَوْمِهِ فَضْرِ بِيْسَاقَ الْحَجَرْ فَنْ فَضَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ اَشْرَتْا اَنَا سوٹا ماریا بارہ چشمیں نکلے سوٹا وجلال بارہ چشمیں کہے دے دے نا پانی دے سوٹا ماریا نوما نوماد بکرا ہو جاند ہے بھئی کو کرنو آنا میرے پر کا دیر ریا پانی جو سوٹا ماری ہے دوسرا آئندہ جب تک جیو دے رو یہ نہیں کہنا پانی جو سوٹا ماری ہے دور ہی ہندے یہ کنے ہو جاندے فضر بیسا کل باہر فن فرا کا فکانا کل ایک کو دفاہ لگیا سوٹا ایک دو دن چار پانچ چھے سات اٹھ نو داز یارہ دی بارہ کیوں جی دے جو دو بارہ جگہ دے بنے را دے تھلے سی چکڑ دے جو پانی خوش کویا دے تھلے چکڑ سی اللہ کریم نے فرمایا ہوا نو پہ جلدی ہوا چلی جا دے جا کے چکڑ خوش کر دے میرے پیغمبر دے مریدہ دیاں جو دیاں نگارہ بھی نہ لگ جائے یہ ہے بارہ پھو جاں قوم موسا دی ہے تے سڑکاں بن گیاں بارہ وہ جلدی لنگنا تے تانگنا ہوں یہ چل دے ویچ باہدارا موسیقی بھو جا ہے موسیقی بھو جو دے انہا کھیسی مشردے نیا کسی جاؤ تیرا بجائے خوب کمسان دی جنگ کرو لوکان پی جا دیو علاقہ خالی ہو جائے اے موسیٰ علیہ السلام پھر سانوں عوال مارے ہو دیکھیں ایسی گب جا کے بے گارنے یہ تھی یہ تھے لیکن یہ جماعت جدہ ذکر ہر خدیب تھی زبان تو سنے آئے ایک اور نہیں دیکھو ایتھے آتھرہ کیا ہے ایتھے دیکھو میرے آتھے یہ دیکھو تے آتھر سچا آپ آتھے بیت ہونڈ لگی بیت یہ تھے پیر کرانجوار کے زنانیاں کو بیت لئی میں بڑی دوپ تک ایک کردی چار دیواری جمانداری نام بیٹھتے پیر دماؤں پہ آئے کلہ چارج میرے زنانیاں نہیں اوے ساڑھے بارے پہنچ دیا اوے اسی کونہ اوے سانو رب نے غیر دی دول دی تھی یہ ہونڈ لیٹے ہیں بیٹھتے بٹا سرا سرانہ سیر والد بٹا سرا پینا لے یہ سرا لیٹے ہیں جو میں پوری مجدہ کٹا لیٹ دا ہے وہ درہ ادان ہوئی ہے انہاں کھا بیر دی ادان ہوئی ہے انہاں کھا جنبی ہوئی ہے روزی ان دی ہے یہ ہونڈ بیت دا سلسل ہے آہ دے ہاں اے میرے نبی تو ہٹا ہاتھ تھل لے اور تو ہٹے ہاتھ دے اتے تو ہٹے یاران دا ہاتھ دے تو ہٹے یاران دے ہتھ آن دے اتے پھر میرا ہاتھ دیکھو اے ہاتھ رسول اللہ دا اتے سہبہ دے ہتھ دے اتے رب دہت انہاں لذین یبایئون کا انہاں یبایئون اللہ یہ دلہ فوق عیدیم پھر جہلے رکھ دے تھے لے بیٹھ سیدن کی کر دا رکھ اس رکھ دا بھی ذکر آیا ہے بیعت لہی جا رہی ہے کیسا مندر ہے نبی پاک نے حکم جہاد والا امرحق دے نار فرمایا ہے اللہ مالت جان دا گاک بنیا دے چاہے مومنانوں ازما آیا ہے جنا پرے مسیرہ برسول والا او نہ سن دے آسیس جھکا آیا ہے بچے بڑے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو ڈالا آیا ہے سرو چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نوں اساں بڑا آیا ہے اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نائی ہے او جنا توڑنا ساد نوایا ہے او نہ آکے آزینار دشمنہ دے متھا موسا دو خامخا لائے چاہن جنگ کر توں تے رب تیرا لڑنا اسا نہ کول کمائے یار سول سو جان قربان ساڑی ہے اسا مال در کول کمائے او شالہون شہاد تن لیخ ساڑے جے میں شوق دل آسان دے آیا ہے مونو او شروک دے تھا لے میرے اپنی یہاں لقد رضی اللہ جدو ماضی دے قات آئے یہ جب پھر کرے ہوگا جدو ماضی دے قات آئے تے مانا قسم دا یہ جدو قات دے لام آئے تے مانا قسم دا ایک نہیں دو قسمان جدو ماضی دے قات آئے تے مانا قسم دا اور ہوتے بعد جدو قات دے لام آئے تے پھر مانا قسم دا فرمایا ایک قسم منو پھر تجھی قسم لقد رضی اللہ ان المومنی از یبا ای اونا قطا تا سجارا فالما ما فی قلوبہم فانزل السکینت علیہم با سابہم فتہم قریب درخت ہے تھلے بیٹھے ہوئے بیت ہو رہی ہے اس درخت کا ذکر ہویا اور رب قریب نے فرمایا میں نے سارے اعتراضی ہو گیا کیسا درخت شانوال ہے پھر ایک دور آیا اس درخت نار لوگ عقیدت رکھتے ہیں درخت نار عقیدت ہی نکال ہے کہ اس درخت وال جاندے نہیں کیوں جی سیدنا عمر فاروق نے بتا لگا جیڑے روکدے تھلے بیٹھے نہیں اس روکدی شان کیا ہے یہ جیڑے درخت سائے تھلے بیٹھے نہیں سونے ہوں کیا مقام ہے اس درخت نار عقیدت نہ جاندے نہیں حالا یہ وہ درخت جس درخت تھلے رسول اللہ بیٹھے نہیں اور سہابہ ہاتھ دے اتحاترہ کے بیٹھ کر رہے نہیں میں پوچھنا یہ درخت کو ہے جیڑے تھلے رسول اللہ بیٹھے نہیں لیکن آج ایدرہ گوٹ کریو بات توارڈیمز آئی اے میں آتھ کھڑے کرنا دوں گے اے میں آتھ کھڑے کھڑے نہیں اے سارے بیٹھتوانوں قسم لگے جو میرے آلنمی اے میں آتھ کھڑے کرنا اگر میری بات کا کھڑی اے میں آتھ کھڑے کرنا میں آتھ کھڑے کرنا اگر میرا کوئی حوالہ غلط کر دے اور میرے حوالے جو سکم ہوئے اور میرے حوالے جو کمدوری ہوئے اور چونچ گھلو کے عبداللہ اپنے دوبے بادو کھڑے کر کے اور میں کٹوا دیا اگر میرے حوالے جو فرق آئے اور اگر میرا حوالہ درست ہے اور ذرا سوچ اوست رخت وال جان والے صحابہ پتہ جلہ سیدنا عمر فاروق نوں کہ لوگ عقیرت نال اس روک وال جان دے نے کہتے شرک دا اڈا نہ بڑ جائے اس درست نوں پٹایا اوہ دیا جلہ خیر دی دیا شرک دا اڈا نہ بڑ جائے روح زمین تے روح زمین تے تین مسجدہ نے پھر سمجھا روح زمین تے تین مسجدہ نے جنہ وال سواب تی نیجت کر کے سفر کیتا جا سکتا ہے یہ دے علاوہ شرک تو غرب شمال تو جنوب لیندے تو جردہ دکھن تو بہاڑ روح زمین تے کوئی جگہ ایسی نہیں پھر کرو خرچہ لے کے تے سواب تی نیجت کر کے جائے وہ تین مسجدہ نے اے علی حجویری تی کبرتے حادری دین والے اے علی حجویری تی کوئی وہ تھی جہاں کیس رہا اے بیت اللہ تا حق ماری آئی پاپیا اے روح زمین تے صرف کر رہے ہیں بیت اللہ وہ جدے تے گلاف چڑھتے اے علی حجویری تی کبرتے گلاف چڑھا کے ظالمہ تباہی تے بروادی کر لیا اور روح زمین تے صرف بیت اللہ اور جن لوگ گسل دیتا جاندہ نواز شریف تے خاندان گسل دیندے رہا اے کتے گیا جا 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 اے توہ ڈاپ رہا ترلے لینڈے آجے کیوں نے جا رابطہ کی تا بے بابا جی ساڑا پر آمار چلے ابار گڑھا ہو یہ تین مسجدہ نے انہوں دیکھو لا تشد الرحان اللہ الا سلاسہ دی مساجدہ مسجد حرام وال سفر کرنے سواب دینیتی بیت المقدس وال سفر کرنے سواب دینیتی مسجد نبی وال سفر کرنے سواب دینیتی اور کہیں ماں نے جمعہ جمعہ ہی نہیں یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اور میری قبردی زیارت واسدیاں ایک کو ایس حدیثنوں کو ثابت کر دے اور میں ساری زندگی اس قردی گلامی کراں اسمان تھلے آ جائے زمین اوپر ٹھر جائے اور کائنات تغیر تبدل ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ نے فرمایا میں میری مسجد والا ہونا ہے یہ نہیں کیا کہ تُسھی میری قبردی زیارت واسدیا ہونا ہے یہ جب رسول تھی قبردی زیارت نہیں یہ تھے جا رہے ہیں کدھر ایدھر سیمن سیمن اور وہ تھے ایک لطے کھلو کے پنگرہ پاندے جب میں اصیل اگر کھلو اور پھر کہنے تیرے عشق نچایا کر کے تھئیا تھئیا عشق جیسے پاسے اپنی نگاہ کر گیا میر ہووے یا کلی تباہ کر گیا اس عشق تو توبہ خدا کر گیا تیرے عشق نچایا کر کے تھئیا تھئیا ایدھر مسجد حرام نماز پڑی ایک تے سواب ایک لکھ دا اور ایدھے بیت المقدس نماز ایک پڑی تے سواب ایک ہزار دا اور مسجد نماز ایک بریت سواب ہزار دا اینا تنہ تو علاوہ میں تو پیغام دے کے جا رہے ہیں آئندہ آئندہ ایس دن تہی تاریخ محرم تک کماندہ پتر جمع جناب منادر اسلام دیکھئے عوض بھی جا سکتے عوض بھی جا سکتے خجلوں کے مر جلے ہو لوروالے اپ نہیں پاک پتن پاک پتن شریف میں خود میں پاک پتن کیا خود اور ایس پا سے نار سویرے میں نا ٹائمرہ کھڑوں میں تو ان فیرم لائے نا کنو پتن میں کچھیاں گوڑیاں نہیں گری کھڑیا وہ تھے بار لے دروازے دن آل ایک پیہ پیا لکردہ میں انہوں نے پوچھا میں یہ کی یہ کھڑ دی روٹی ہے یہ کھڑ دے بے انہوں نے کہ بابا فریض جو کوکھلا کھڑی چاک مالتا ہے یہ آ رہے نہیں پیشتی دروازہ لنگ دی ایتر پلیس آئے تو ایتر بھی پریش آئے دنگا بینڈے انہیں پیشتی لنگ لگیا رات مکار آگئے بی بی نے پوچھا پیشتی لنگ آگئے بندہ پوچھے کہیں دا بھی پیشتی لنگ کہیں کھانا ہے وہ جہرے ٹور جو گئے اونا اونا نہیں لیکن یہ تھے بیشتی دروازہ میرا اوتھے پیر آگیا دلیس تے ایک ملنگ میروں پیشتی آندہ آئے فقیر دی دلیس تے پیر رکھی فقیر دی دلیس تے پیر رکھی حالا عدب ہو رہے کہ یہ بزرگ پوری نے آدب ہویا پوری پوری لائی دی کوٹھن اتھے بھائی مجی کوٹھوں لانی سکا کے تھلے دے پوری لاکھ اتھے جڑی رہے پوری دے نال سنے جوتی جاندے آنا سنے جوتی پوری دے چڑے پوتھوں مجی لائی مر جا کچھ کھا کے بے بھائی کوئی ایس بزرگ پوری بنا کے سنے جوتی آن دے ادھا دلہ کسے لیا جانا ادھرو لور آرہے ادھر جا رہے ادھرو ادھر آرہے ادھرو لور سیمن جا رہے سیمن دے رہے لور تو ایک پارٹی اوچ شریف جا رہی اوچ اوچ ور ادھر نو آرہ رہ رہ خجلوں کے مرجل سکون کہنی ملتا چارج پھر کم 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 کتے ہے بیکھا ایل دیس تیری شاندہ کیا کہنا وہ پوجر واسطے ایک کوئی مصطفیٰ ملنی آئی ساری دی ساری بات کس واسطے انہ تنہ جگہ تو علاوہ کسے پاس سفر نہیں کرنا یہ دیکھو نہیں میرے کو پیسے جمع کرو رہ پیسے مہد جمع کرنا اور پیسے پھول رہا پیسے پھر تیار کرے ہو لیکن ایک بزرگ بار کٹ فیصلہ دیکھ رہی یہ بزرگ بار آجائے تو ہی سچے جی بزرگ بار نہ آیا تو جی دفن نہیں کری دفن کر لی پھر او زندہ نے شمجی دا میرے دوست اس دلکس نو پٹا کے ثابت کی دا کہ شرک دا اٹھا نہ بن جائے ما فروق تیری شان تی عز من دا کیا کہ رہا وہ جماعت ہے جن دے بارے پہلے یہ آیا ان قانون من قبل لفی ظلال مبید اور جد ادر آئے دنیا تو اس کے سمدے سر جب اسلام سینے نہ لائے اور رسول اللہ جیسا رہنمہ ملیا قرآن جیسی کتاب ملی اور حدیث جیسی دولت ملی زمین تے بیٹھے رہے جن عزت تذکرہ عزت اللہ سے ہو رہی جن دے رہے دھر پہ لانگی واقع دعوی آج